اسلام علیکم ناظرین ہمیتہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پرسو میرے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرے ہاتھ والے دنی جس کے چند کلپ میں آپ کو دکھا لوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آج کی میرے ویڈیو بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو دیکھ لیں وہ کلپ اور پھر چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرح چلے ہم نے کہا انہوں نے اس بات پر تو نہیں عمل ضرامت کیا لیکن چلو کچھ ایک شخص جو ہمیں ان کے گھر میں ہی نظر آ رہا ہے جو آج نیڈی بھی ہے اور وہ ڈیزار بھی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ علی ویر کا اپنا بہت قریبی ہے اس کو وہ اپنا بھائی کہتے ہیں اپنا فیملی میمبر کہتے ہیں اور وہ مطلب آتا ہے ان کے پاس ان کے گھر میں آتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا اور اگر میں کس کی بات کر رہی ہوں جی میں بلکل جی میں شاہد بھائی کی بات کر رہی ہوں شاہد بھائی اور عزمہ کی بات کر رہی ہوں جو کے لیوی کے گھر آتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے پانچ بچے ہیں جی مثل ان کے تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں اور شاہد اور جو عزمہ ہے وہ ان کے گھر آ کر مزدوری کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر آ کر ان کا جو گھر بغیرہ بان رہا ہے اس میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں جو ان سے عزمہ ہے وہ گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہے اور آکر ہمیرا مذہب پابی جی کے ساتھ کام کرواتی ہے ٹھیک ہے ادھر یہ دونوں پھینے لگی ہوئی ہیں چار پہیاں دونے اور ادھر ہم دونوں پھینے لگے ہوئے سب پہیاں کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کام پہلے ختم کرتا ہے ہمارا کام زیادہ کام زیادہ نہیں روزان خند مینگہ کام کر رہے ہوتا ہے مجھ철ہ کا پہل ہے نہیں ٹھیک ہے rickی کا پہلے ختم کرتا ہے ہمارا پہ لے ختم کرتا ہے نہیں ہمارا کام زیادہ نہیں اوہ کیڑے کام ہمارا پہنچ رہے ہیں موسیقی 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 سیجنگوں کی صفائی حملے کر لی ہے اور آپ اس پیچاری کی شامت آئی ہوئی چار بنیاں دو کے خوشک ہو چکی ہیں ہر طرف صفائیاں ماشاءاللہ ہو چکی ہیں ابھی نماز جمع کی آزان آپ سنسکتے ہیں نماز جمع ساری صفائیاں مکمل کرنی ہیں شاہد بھائی اور بھائی عثمہ نے تو وہ دونوں پر بچوں کو کھر پر چھوڑ کے آتے ہیں ان کے ہاں کام کرتے ہیں ہمیرہ نے ان کو اپنا جبکہ بہن بھائی کہا ہوا ہے اچھا بہن بھائی صرف کہنے کی حد تک ہی ہے عمل درامدین پر کسی قسم کی نہیں پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں اور ان کی وائف وہ بھی کافی مطلب سے لیکیا شاہر ہے اچھی ہیں تو وہ بھی مطلب کافی اچھا کونٹین آپ کو دے سکتے ہیں اچھا تو میں نے سوچا کہ چلو کر بھلا ہو بھلا ہم چلو آپ کے زہن میں نہیں آرہی یہ بات یا آپ لوگ کو سمجھ نہیں رہی یا آپ لوگ اس طرح مائن نہیں جا رہا آپ لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں تو چلو میں پھر آپ لوگوں کا جو ہے نا میں اس طرح دھیان کروا دیتی ہوں اپنے گھر بلا کر اپنے اببا جی کی مجودگی میں دوسرے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ان کو اپنے گرد بٹھا کر آپ ان کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں ان کا چینل بنا کر نہیں دے رہے ہیں اور ان کو موبائل کر نہیں دے رہے ہیں جبکہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ کی گھر اتنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے گھر آتے ہیں آپ کو اپنا سمجھ دیں اور آپ بھی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہد بھائی یہ میرے بھائی کی طرح ہے اور یہ جو ہمیرا کی بہن بھائی ہوئی ہے اس میں تو پھر آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی چیز کا ثبوت دیں اور ظاہر کریں کہ ہاں بھی صرف کہیں کہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں سچ میں ہمارے بہن بھائی کی طرح ہے ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے فیاض ہیں ویسے نسر اللہ جیسے اسلام سارے مطلب ہم سب لوگ سب کو ایک ور لکھتے ہیں جی تو بیورت آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لئی ہے اور وہ کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ جو آج کی میری ویڈیو ہے وہ میں نے کیوں بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے تو آج سے تقریبا دو دن پہلے میں نے جمعہ رات والے دن ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ علی ویر اور حمیرہ بھائی جو کہ اپنے گھر کام کیلئے بلاتے ہیں شاہت کو اور عزمہ کو تو ان کا چیلل بنا کر دیں تو مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور یقینا ہم لوگوں نے یہ بات پوائنٹ اوٹ کی تھی اور لوگوں کو اس طرف دھیان دلایا تھا لوگوں کا کہ جو علی ویرہ اور حمیرہ کو ان کا چینل بنا کر دینا چاہیے تو ہم لوگ جہاں پر ان لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور جہاں جو عیب نظر آتا ہے ہم اس کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بد غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ان کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جہاں آپ لوگ اچھا کام کریں گے جو اچھا کریں گے اور بھلائی کریں گے ہم لوگ وہاں پر آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں گے جی تو بلکل مجھے کل بہت خوشی ہوئی جب مجھے علی ویرہ نے شاہد اور حمیرہ کا یعنی شاہد ویرہ کے نام سے شاہد کو چینل بنا کر دے دیا ہے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے یہ اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ چلیں دیر آئے ضرورت آئے لیکن تھوڑا سا اس چیز کا دکھ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کام ہمارے میرے پونٹ لڈ کرنے سے پہلے کر دیتے تو زیادہ مناسب اور بہتر رہتا کہ آپ لوگ کسی کی بھلائی کر دیتے تو آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ ویڈیو جس کے اندر آپ پاس چلے گا کہ علی ویرہ نے کیا تھا جہاں پہ ہم نے مہمار بن کے آنا تھا وہاں پہ آج پہ ہوں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں بیغم صاحبہ آئی ہیں اپنی بہن سے ملنے جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے شاہد بھائی کو بھی چھوٹی کی مستی بھائیوں کو بھی چھوٹی کی تو ہم نے کہا کہ آج کا دن ہے شاہد بھائی کے کھر چلتے ہیں اور وہاں پر بچوں کے ساتھ آج سارا بھی دوز آئے ہیں تو آج ہم یہاں صرف ملنے کے لیے نہیں آئی ایک مقصد کے لیے آئے ہیں ایک مقصد نہیں کر آئے ہیں آپ نے سے بہت سارے نیان پھئی کہتے تھے کہ لینجی علی نے سوچرالیوں کے چینل کھو لیے ہیں علی نے اپنے سبی بھائیوں کے چینل کھو لیے ہیں جو ڈسربن ہیں ان کے چینل کو یہ ہاتھ نہیں لگاتا تو بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے بہت سارے ویڈیوز بن رہی تھی بہت سارے لوگ وہ اس بات پہ دوالے خیال کر رہے تھے اور شاہد بھائی اور باچی عزمہ they are the most deserving people وہ نیر دیتی ہیں تو یہ میری آپ سر سے ہاتھ جو ہی التجاہ ہے میری ان بھین بھائیوں سے جنہوں نے مجھے اس بات پہ اور زیادہ موٹیویٹ گیا کہ میں شاہد بھائی اور باچی عزمہ کا جہنر بھائی ہوں ابھی جو شاہد بھائی کے حالات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب مزدوری کرتے ہیں باچی عزمہ بھی جو ہے پہلے مطلب کہیں نئی کام کرتی تھی لیکن ابھی جب سے ہمیرہ کی طبیعت خراب گیا تو یہ کافی ہاتھ بتاتی ہیں اور اگر شاہد بھائی کا چینل وہ ایک لیول پہ آ جاتا ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں بیار دیا ہے ہمارے چینل ماشاءاللہ آدھے سے سٹیج پہ ہیں اگر شاہد بھائی کا چینل بھی آپ کی سپورٹ حوصلہ ازائی اور اللہ تعالیٰ کے احمقرام وضل سے جہاں اب آ جاتا ہے تو پھر ان کے حالات جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے کب لہتر آپ کو دیکھ رہیں گے کہ ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ان کا جہنم وہ ایک کرسی سوچا پڑا ہے جاتے ہیں تو اس کے بچے بھی دعا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی راست ہوتا ہے آپ لوگوں نے اکھی کہاں میرا بیر جیسے ہیں شاید یہ بھی اس کا امنام لکھا ہے یہ گروپ میں ایک اور یہ کا اتصابہ جی تو آپ لوگوں نے یہ علیوی کی ویڈیو دیکھ لیا ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے وہ مطلب بہت ڈیزرونگ تھے اور ان لوگوں کو ضرورت تھی اب یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے جس طرح مطلب میرا بھائی کھڑا ہوا اور اسی طرح یہ جو شاہد ہے کہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو مجھے بس اس چیز کا دکھ ہوا خوشی تو بہت ہے اس چیز کی کہ آپ لوگوں نے اپنی بات کی میں نے اپنی پرسوں ویڈیو بنائی جمعیرات والے دن میں ویڈیو بنائی ہے اور آر نیکس دے آپ نے فرائیی والے دن چودہ انگرز کیا خوشی تو ہم لوگوں سب تھی اور اپنے اس خوشی کو جب گو automobile اس طرح کہ آپ نے جان سے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دیا جی صرف میں نے آپ کو دھیان کر آیا آپ نے شاہد کو کام کر دیا اور آپ نے چینل بنا کر دیا شاہد کو یہ تو بہت خوشی ہوئی اور جودہ گز کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے خوشی کو دبالا کر دیا تو ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بنا کر دیا لیکن دیکھیں آپ ان کے حالات کتنی خراب تھے یہ آپ کے اپنے تھے گھر کے تھے آپ کے جانے والے تھے یہ آپ کو خود چاہیے تھا کہ ہمیں مجھے ہی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے ویڈیو نہ بنانی پڑتی اور میرا بینہ کہے ہی آپ ان کو جو چینل بنا کر دے دیتے لیکن آپ نے نہیں کیا لیکن چلو خیر دیر آئے درست آئے آخر آپ نے ان کی مدد کر دی کر بھلا ہو تو کل جب یہ لوگ ان کے گھر کے ان لوگوں نے ان کے گھر جاتے وقت برف کے جو کٹورے تھے وہ لیے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گھر فریجی بھی نہیں تھا اور ہم لوگ یہاں پر جو شہر میں رہتے ہیں ہمارے گھر سہولت ہے ہمارے پر فریج ہے اے سی ہے ہم لوگ یہاں پر گرمی میں بزارہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس یو پی ایس کی سہولت مجھود ہے لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم لوگوں کو بہت مطلب پریشانی ہوتی ہے گرمی کے حوالے سے مطلب اتنی گرمی ہوتی ہے تو ہمارے بزارہ کرنا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ مطلب بزارہ کی برف وغیرہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے تو کالی کے لوگ جب ان کے گھر گئے تو برف دے کر کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر ان نے خود کہ ان کے گھر فریج نہیں ہے اور اتنی گرمی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پر گزارہ کرنا گرم پانی پینا یا فریج نہ ہونا تو بہت ہی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے اس طرح گرمی میں تو ان لوگوں کو خود اس چیز کا احساس چاہیے تھا اتنا ان لوگوں نے مشکل وقت گزارہ اور ابھی تک اس طرح سروایف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں جو ان کی وائف ہے جو عزمہ ہے وہ بھی محنت کر رہے ہیں اور جو شاہد ہے وہ بھی کام کرتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو اس لئے ان کو پہلی چاہیے تھا کہ وہ لوگ کی چینل بنہاتے تھے لیکن چلو خیر انہوں نے اب بھنا دیا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کیا کہ ہم لوگوں میں نے ان سے خاص کر پر جمعہ رات کو تو میں نے انہوں نے یہ بات پوائنٹ آٹ کیا اور جمعہ والی تھی نیکس ڈی مطلب جو دن چودہ گز تھی جمعہ کا دن تھا تو انہوں نے بات مان لی اور انہوں نے خود بھی اس چیز کا اڈمائر کیا کہ ہاں جی مجھے کہا گیا ویڈیوز بنائی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں یہ چینل بنہ کر دے دوں تو ہمیں خوشی ہے سیز کی کہ آپ نے ان کو چینل بنہ کر دیا لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے بھائیوں کو سپورٹ کیا یہ بھی آپ کے بھائی ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے بچپن آپ کے چائل فرینڈ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو پتا تھا جب آپ نے بھائیوں کا کیا تو آپ کو ان کا بھی کر دینا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے بھائی آپ نے جو سوک دکھایا وہاں پر کہ وہ خود غریب ہیں ان کے پاس مطلب گھر میں گھر میں گھر میں ان کے فریج نہیں ہے مطلب کچھ مکان ہے ان کا لیکن وہ تو پھر بعد میں ہمیں دیکھنے میں کچھ اور ہی سب کچھ نظر ہے مطلب ٹوٹلی سیٹویشن بھلکل ہی ڈیفرنٹ تھی آپ نے دکھایا کچھ تھا اور نکلا کچھ وہاں پر لیکن جب ہم لوگوں نے کل شاہد کا گھر دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نئی واقعہ ہی یہ مطلب ڈیزرونگ تھا اس کو ضرورت تھی تو آپ کو پہلے ہی مطلب اس کو چینل بنا کر دے دینا چاہیے تھا اپنے بھائیوں سے کیونکہ آپ کے بھائی کے پاس سوہولتے تھیں ان کے گھر تو دشٹ انٹینے، سولر پینل، لسی ڈیاں اور فریج سب کچھ سہولتے ہیں لیکن شاہد کے گھر میں سب کچھ نہیں تھا اس لئے ہم بارہ آپ کی وجہ صرف کروا رہے تھے کہ آپ ان کو چینل بنا کر دیں لیکن چلے آپ نے اب ان کو اس وقت بنا کر نہیں دیا لیکن آپ نے میری یہ پوائنٹوڈ کرنے پر آپ نے ان کو بنا کر دے دیا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر میری یہ بات کو مانا ہے وہاں پر اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور ایک ویسٹ کروں گی کہ کل آپ نے تینوں چینل پر اپنے جو ایک ہی زگہ پر بیٹھ کر ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں لوگ آپ کو دیکھ دیں ہیں کہ آپ گاؤں سے ہیں آپ جو گاؤں کی لائف ہے اس کو دکھاتے ہیں تو ہم لوگ ابھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ سب لوگ ایک ہی زگہ پر بیٹھ کر اپنے سب چینل کے لئے شوٹ کر لیں اب آپ نے اگر سب کچھ تین چینل بنائے ہیں تو تینوں چینل پر تینوں چیزیں دکھائیں اب آپ کل ان کے گھر گئے ہیں اب وہ وہاں پر اسی بیٹھ پر بیٹھ کر کبھی آپ نے کیمرے کو ایسے پکڑ لیا تو کبھی کیمرے کو ایسے پکڑ لیا تو کبھی ایسے پکڑ لیا مطلب آپ نے کیمرے کے اینگل چینج کر کے جگہ وہی رکھی اور وہاں پر ساری ریکارڈنگز کی آپ لوگوں نے تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ جہاں آپ نے وہ شاہد بھائی کی جو چینل کی حوالے سے میری بات مانی ہے اور آپ نے وہ بنائی ہے تو میری یہ کی بھی آپ سے ہے ریکویسٹ کے میں آپ کو پوائنٹر کر دوں کہ اب آپ نیکسٹ مطلب جب بھی ویڈیوز بنائیں جب آپ کے چینل اتنے زیادہ ہیں تو پھر آپ لوگوں کو چیزیں بھی مختلف دکھائیں اب آپ یہاں پر علیوی کے چینل پر وہاں پر وہ چیز بھی دوسری چینل پر وہاں پر وہی چیز تو اگر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو تین تین چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چیزیں بھی مختلف دکھائیں ان کو ایک ہی چیز نہ دکھائیں تو آپ لوگ نیکسٹ ٹائم یہ چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب بھی ریکارڈنگ کریں ایک جگہ پر ہی ساری مطلب چیزیں ریکارڈ نہ کریں صرف کیمرے کے انگل بدل کے ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا تو آپ ہر چیز کو جگہ بھی بدلیں اور اپنا فونٹنٹ بھی چینج کریں اپنے بات کو بھی بدلیں ہر جگہ آپ نے کیا اچھا تو دوسری بات میں نے کی تھی کہ بابی جی نے اپنے بھائی کو بٹھا آکر مطلب لے لیے ہر والاکون کے لئے ہاں جوڑ کر ریکویسٹ کی تھی تو کل انہوں نے وہ بھی کر دی تو انہوں نے وہ بات کو بھی کر دیا کہ ہاں میں نے کیلئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس آج میرے چھوٹی سی ویڈیو میں نے دیکھا مطلب تھان لے کے retaliami جھو گھر کہ podeید وہ کا بقی تو شاہ ہو جائیں آپ جاتا ہو جی ڈیو میں نے یہی بات کو دیکھتا ہے تو وہاں میں نے اسی مفس ort کی رقی صرؑ کے ساتھ پر cuiڑ کرتے ہیں تو جہاں اپنے یہاں نے ہمارے بات gö aynı قلع کی حقیقت کا قسم بھی حقیقت کہ تھی اپنے وہاں گھر شخص کے مدد ہے وہاں اپنے رکみوڑ کر دیا یہی جو ہے تم سن stole ویڈیو کیونک بھی ظہر ٹی قرَ مر جب آپ نے اپنے بات کو پورا کیا اور آپ لوگوں نے اس طرح چینل بنایا اب وہ اچھا کام کریں اور آپ نے اپنے مہم سے بھی کہا کہ ہاں بھی اب ان کے حالات بدل جائیں گے تو جب آپ کو پتا کہ ان کے حالات خراب رہے تو آپ کو پہلے ہی کام کر لینا چاہیے جو بھی ہے دے رہا ہے درستہ ہے جس طرح بھی ہے اب ہم لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو دوسری بات میں نے آج آپ سے کی کہ آپ لوگ اگر تین تین چینل سلا رہے ہیں چار دس دس سلا رہے ہیں اس طرح کا ہی کونٹینٹ دکھائیں اگر آپ کو فوڈ سے ریلیٹیڈ ہے تو پھر لوگ وہاں پر فوڈ کے حوالے سے ہی آپ کو چینل پر وزید کریں گے تو آپ وہ دکھائیں اور اگر مطلب لوگنگ کا ہے تو لوگنگ کے لیے آپ ایک ہی جگہ پر سب کچھ نہاں دکھاتے رہیں آپ وہ جگہ چینج کرتے رہیں اور پھر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم لوگ یہاں پر یہ ہے وہ ہے مطلب آپ جو گاؤں کی جو پر ویلیش کی لائف ہے اس کو دکھائیں کہ مطلب لوگوں کو جو ویلیش دیکھنے کا موقع ملے کیونکہ آپ لوگوں کو جو چینل ہے وہ ویلیش سے ریلیٹیڈ ہے وہ وہاں کے لائف کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ مطلب وہی چیز جو ہے لوگوں کو دکھائیں جس کے لیے وہ وہاں پر لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میرے آج کی بھی چھوٹی سی ویڈیو تھی اور یہ بھی اسی لیے کہ مجھے یہ بنانا ضروری تھا کہ جہاں ہم نے یہ چیز کو پوائنٹرڈ کیا ہے ایکن پر کلک کر دیں اور انشاءاللہ آپ کو ہمارا ساڑی سے زیادہ پر قرار رہے گا مجھے دعا میں یاد دیکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ